بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے کہہ رہا ہے سیفٹی گلاسے شوڈ میٹ ANSI Z87.1 سٹینڈر ANSI امریکن نیشنل سٹینڈر انسٹیوٹ Z87.1 فار آئیس پروٹیکشن ایک سی جو ANSI ہے یہ ایک امریکن نیشنل سٹینڈر انسٹیوٹ ہے جو کہ دلنگ لکھ میں دیفرینٹس سٹینڈرز پروائیڈ کرتا ہے اور جو آئیس پروٹیکشن کے لیے سٹینڈرز یوز کیا جاتا ہے وہ Z87.1 اور اس کے لیے یہ ریکمینڈ کرتے ہیں سیفٹی گلاسے آل پرسنل انکلوڈنگ اوبزرور اور ہلپر ایٹ آئیلن گیسٹرنگ لکھ شوڈ ویر اپروڈ سیفٹی گلاسے ویل ورکنگ ایٹ ورکپلیس ایڈیا ایس ایکٹرا اس میں وہ کہہ رہے کہ آئیلن گیسٹرنگ لکھ پہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں انکلوڈنگ اوبزرور یا ہلپرز ویرہ ان سب کو سیفٹی گلاسے پہننے چاہیے جب وہ ورکپلیس ایڈیا پہ ہوں آلویز یو سیفٹی گلاسے ورکپلیس ایڈیا پہننے چاہیے آئیلنگ لکھ پہ جب بھی کیمیکل مکس کریں تو آپ سیفٹی گلاسے لازمان پہننے کیونکہ کچھ کیمیکل بہت خطرناک ہوتے اور اس سے آپ کو آئیس انجری بہرہ ہو سکتی ہے ویٹیس ٹائپس آف ایٹی فوگنگ پروڈکٹس آر اویلیبل فار اپلیکیشن لاندھنس hoş ایچھکی جب بھی فوگ بھی رہا ہوجاتی ہے اس کے لیے کچھ ایٹی فوگگنگ پروڈکٹس ہوتی ہیں اگر آپ ان ایٹی فوگگنگ پروڈکٹس SJے لاندھنے کے لاندھنے کی اُنکہ لگا لین تو وہ لاندھن Risk کیلہ ہو جاتی ہے اور آپ فوگ میں آرام سے دیکھ سکتے ہیں پرسنگ، ہوں ویٹی پوریزن ڈیا پت dominate لانڈھننٹی کن Pacer سابت علماندھن پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی آئی سائٹ ویک ہوتی ہے اور انہوں نے اپنی سپیسیفک گلاسز لگائی ہوتی ہیں تو اس صورت میں یہ کریں گے کہ کچھ سیفٹی گلاسز ایسی ملتی ہیں جن کے ساتھ آپ لینز ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں تو وہ اپنے جو ان کا ریکوائیڈ لینز ہے وہ سیفٹی گلاسز کا ایڈجیسٹ کر کے سیفٹی گلاسز کو پراپر یوز کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈجیسٹ کر سیفٹی گلاسز کے لیے کون سا سائن یوز کیا جاتا ہے آپ ادھر پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نیچے لکھا ہوا سیفٹی گلاسز مست بی وان ایچی ایڈجیسٹ کر سیفٹی گلاسز کے لیے آپ کو سیفٹی سائن ملے گا دیس آئن پلیس ہے اٹھ ریک سائیڈ فار اگزیمپل ریک فلور مر ٹینکز ویلنگ شاپ ایک سیکٹر جب بھی آپ آئیڈن گیس ٹینی نکھ کا وزٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ ریک فلور پہ جاتے ہیں یا مر ٹینکز پہ یا ویلنگ شاپ ایڈیا میں تو وہاں پہ آپ کو کچھ اس طرح کے پوسٹر نظر آئیں گے مینز کے جہاں پہ اس طرح کا پوسٹر لگا ہوگا تو وہاں پہ آپ کو سیفٹی گلاسز لازمان پہننی پڑتی ہیں ابھی در ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈن گیس ٹینی نکھ پہ جو سیفٹی گلاسز یوز کی جاتی ہیں ان کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں دی فالنگ ٹائپس آف سیفٹی گلاسز اٹھ آئیڈن گیس ٹینی نکھ فرسٹ ون از بلیک سیفٹی گلاسز یوز ان دہ ڈے شیفٹ سیکنڈ از وائٹ سیفٹی گلاسز یوز ان دہ نائٹ شیفٹ ایک لی جب آپ آئیڈن گیس ٹینی نکھ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ دو طرح کی سیفٹی گلاسز ہوتی ہیں ایک بلیک ہوتی ہیں اور ایک وائٹ جو بلیک سیفٹی گلاسز ہوتی ہیں اس کو آپ عمومن ڈے میں یوز کرتے ہیں کیونکہ ڈے میں سن لائٹ پہ ہوتی ہے اور جو وائٹ سیفٹی گلاسز ہوتی ہیں ان کو آپ نائٹ شیفٹ میں یوز کرتے ہیں اب ہدھر ہم دیکھیں گے کہ آرلنگ کنٹرلنگ لیکن پر کون سے ہیزرٹ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم سیفٹی گلاسیز یوز کرتے ہیں سیفٹی گلاسیز پروٹیکٹس آر فروم فالوینگ ہیزرٹس اے رک سائٹ سب سے پہلے نمبر پر ریڈییشن ویزیبل لائٹ الٹروالٹ ریڈییشن ہیٹ سب سے پہلا ہیزرٹ جو ہے وہ ریڈییشن ہے مینز کی سورج کی روشنی کی وجہ سے جو شوائی ویرا نکلتی ہیں وہ آپ کی آنکھوں کو ڈسٹرپ کر سکتی ہیں سیکنڈ وینڈ ڈسٹ کنکریٹ میٹل وڈ آر ادھر پارٹیکل جب ہوا بیرا چلتی ہے تو جو مٹی کے ذراعت پر رہتے ہیں یا کوئی پتھر بیرا چوٹا یا کوئی لوئے کا پیس یا لکڑی کا پیس وہ بھی آپ کی آنکھوں میں جا سکتا ہے ترڈ وان اس پاور ٹول میٹل آر وڈ پارٹیکل اس پوائنٹ وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ پاور ٹول یوز کرتے ہیں تو اس صورت میں میٹل یا وڈ کا کوئی پارٹیکل آپ کی آنکھ میں جا سکتا ہے لیٹ سپوز ڈل مشین سے آپ میٹل کی کسی پیس میں ہول کر رہے ہیں تو اس صورت میں اس میٹل سے جو سمال پارٹیکل نکلیں گے وہ بھی آپ کی آنکھوں میں جا سکتے ہیں اگر آپ سیفٹی گلاسز یوز نہیں کر رہے ہیں جب بھی آپ ڈلنگ لیک پہ مکسنگ ویرہ کرتے ہیں تو اس میں آپ ڈیفرنٹ طرح کی کیمیکلز یوز کرتے ہیں ان کیمیکلز میں چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں اور ان کا دھوہ ہوتا ہے اگر آپ سیفٹی گلاسز نہیں یوز کریں گے تو یہ سمال پارٹیکل اور فیومز آپ کی آنکھوں میں جا سکتے ہیں نیکسٹ آگے ہیں ڈراؤپ اپجیکٹس ٹول ایس ایکٹرا جو ڈراؤپ اپجیکٹس ہیں یہ بھی بہت بڑا حیزرز ہیں ریلیٹڈ ٹو آئیس لیٹس پوز آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہیں اور اوپر سے کوئی ٹول ویرہ گرتا ہے تو اگر آپ نے سیفٹی گلاسز نہیں پہنی ہوئی تو وہ ڈریک آپ کی آئیس کو ہٹ کرے گا جس سے آپ کی آئیس ویرہ ڈیمیج ہو سکتی ہیں نیکسٹ آگے ویلڈنگ جب بھی آپ ویلڈنگ ہی جوپ کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی ڈیفرنٹ چنگاریاں نکلتی ہیں اگر آپ نے سیفٹی گلاسز نہیں یوز کی ہوئی تو وہ بھی آپ کی آنکھوں کو نقصان دے سکتی ہیں The Above Hazards Create Eyes Injury یہ اوپر جتنے بھی آپ کو ہیزرٹ بتائے گئے ہیں یہ سارے آئیس انجریز سے رلیٹڈ ہیں اب ادھر آپ کچھ پکچر دیکھ سکتے ہیں اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ جل مشین سے کوئی کام کر رہے ہیں اور ساتھ اس نے سیفٹی گلاسز پہنی ہوئی ہیں اس پوسٹر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے سیفٹی گلاسز پہنی ہوئی then sorry let's suppose آپ نے اگر سیفٹی گلاسز نہیں یوز کیوں اور کسی چیز نے آپ کو ہٹ کر دیا تو اس سے آپ کی جو آنکھ ہے یہ ڈیمیج ہو سکتی ہے تو آپ جب بھی ڈیلنگ ریک پہ کام کریں تو آپ سیفٹی گلاسز لازمان پہنیں کیونکہ یہ آپ کی آنکھوں کو محفوظ رکھتی ہیں اب ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ آئیان گینس ڈیلنگ ریک پہ جو سیفٹی گلاسز یوز کی جاتی ہیں ان کی اکسپائری ڈیٹ کیسے نہ چیک کرتے ہیں سیفٹی گلاسز دونٹ ہیو سپیسیفک اکسپائری ڈیٹ ایچلی جو ڈیلنگ ریک پہ سیفٹی گلاسز یوز کی جاتی ہیں ان کی کوئی سپیسیفک اکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی ایف یور سیفٹی گلاسز ڈیمیج اگر آپ کی سیفٹی گلاسز ڈیمیج ہو جاتی ہیں تو آپ اس کو فوراں چینج کرنے آیا کہ اس کا فریم ڈیمیج ہوا ہے یا اس کا لینس ڈیمیج ہوا ہے آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے جو ڈیلنگ ریک پہ سیفٹی گلاسز یوز کی جاتی ہیں ان کی سٹینڈرڈز کیا ہوتے ہیں ان کے لئے کون سا سیفٹی سائن یوز کیا جاتا ہے ان کی ٹائپس بیرا کیا ہوتی ہیں اور ان سے ریلیٹڈ کون کون سے ہیزرز ہیں ڈیلنگ ریک پہ اور ان کی اکسپائری ڈیٹ بیرا کس طرح چیک کرتے ہیں کہ بارے میں آپ کو کافی نالیج ملاؤگا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو چھی لگی اس کو لائک کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور اپنا فیڈبیک نیچے کمنٹس میں ضرور دیں اور ساتھ ہی مارے فیس بوک پیج آئلنگ گیس انفرمیشن کو لائک کر دیں ہمارے فیس بوک پیج آئلنگ گیس انفرمیشن کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور ساتھ ہی مارے یوٹیوب چینل آئلنگ گیس انفرمیشن کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ جیسے چینل پر نئی ویڈیوز اپلوڈو وہ آپ کی نوٹفکیشن میں آجائیں تینکیو اللہ حافظ